شہر اللہ المحرم جسے محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے محرم کا لفظی معنی ہے حرام کیا گیا یعنی جس مہینے کی حرمت ہے جس میں بہت سے ایسے کام حرام کیے گئے ہیں جن کو ایک مسلمان نہیں کرتا یا اُن کا کرنا اس کے لئے حرام میں آتا ہے محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا مہینہ اور اللہ کی طرح اس مہینے کی اضافت اضافت تعظیمی ہے یعنی اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے اس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے اس سے اس مہینے کی امپورٹنس کا پتا چلتا ہے صحیح مسلم کے روایت میں آتا ہے ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں تو گویا اس مہینے کی بھی خاص عبادت پھر کیا ہوئی روزے عشر زلجہ میں تو پہلے نو دن کی روزے تھے لیکن اس میں پورے مہینے میں سے جب بھی آپ چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ پورے ہی مہینے کے روزے رکھیں جیسے رمضان میں رکھے جاتے ہیں لیکن دس تاریخ کا روزہ جو ہے اس کی خاص فضیلت ہے محرم الحرام کی ایک اہمیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ حجری سال کا پہلا مہینہ ہے تو یہ مہینہ عظمت اور برکت والا ہے اور حرمت والا ہے حسن بسری کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے سال کی ابتداء بھی حرمت والے مہینے سے کی اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا یعنی آغاز بھی حرمت سے اختتام بھی حرمت پر سال میں رمضان کے بعد اللہ کے ہاں محرم سے بڑھ کر عظمت والا کل مہینہ نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ابتداء میں بھی غرمت ہے اور انتہا میں بھی تو پھر ان دو کے بیچ میں کیا ہونا چاہیے اس کا خاص خیال لکھنا چاہیے یعنی جس کام کے آغاز میں اور جس کے اختتام پر خصوصی ہدایات دی جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت اور خصوصاً روزے بغیرہ کی عبادت کی طرح متوجہ کیا جائیں تو سال بھر بھی پھر اس کی عادت اپنا لینے چاہیے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ دعا سے کرنا چاہیے عبداللہ بن ہشام سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مہینہ یا سال آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ دعا اس طرح سیکھتے جیسا کہ وہ قرآن سیکھتے اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلامی و جوار من الشیطان و ردوان من الرحمن اس کا معنی ہے اے اللہ اس مہینے کو یا اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ شیاطین سے بچاؤ یا شیپان سے بچاؤ اور رحمان کی رضا ممدی کے ساتھ داخل فرما مہرم کا مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس مہینے میں خاص طور پر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کی ممالک ہے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ اِنَّ اللَّهِ اِسْنَ عَشَرَ شَهْرًا تو میسیج کیا ہے فَلَا تَظْلِعُوا فِيهِنَّ عَنْفُسَكُمْ اپنے ہاتھ پر یعنی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو تو کیا نہیں کرنا اس مہینے میں ظلم نہیں کرنا ظلم کی کون سی شکلیں ہوتی ہیں ظلم ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا کسی کا حق چیلنا کسی کا حق مارنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینوں میں ظلم کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مہینوں کی بنسبت ان حرمت والے مہینوں میں ظلم بہت بڑا گناہ اور بوجھ ہے اگرچہ ظلم ہر حال میں بہت بڑا گناہ ہے مگر اللہ جس کام کے گناہ کو چاہے بڑھا دے جیسا کہ اللہ جس کام کے عجر کو چاہے بڑھا دے یعنی وہی نماز ہوتی وہی صدقہ خیرات ہوتا ہے لیکن عشرہ ذلجہ میں کیا ہوتا ہے اس کا عجر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ جانے تو زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ چار مہینے خاص طور پر یہ ون تھرڈ اف دے یئر خاص طور پر اس لیے اس کام کے لیے رکھا گیا اور اس کی شدت کے احساس دلائے گیا تاکہ لوگ اس کی پریکٹس کریں کانشیس ہوں اور خصوصی طور پر اس میں اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچائیں تاکہ باقی سال کو اس پر عمل کریں